بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج پندر آگز دوہزار اکی سے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سورہ لقمان کی آیت تیرہ میں ارشاد باری تالہ ہے شرک تو بڑا باری ظلم ہے اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور حدیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے اپنے دوستوں سے شیئر خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے صدر اور پاکستان کی عوام کو ایک اہم پیغام بھیجا ہے کہ پجترمہ یومِ ازادی آپ لوگ کو بہت بہت مبارک ہو سرکاری لیول پر اس بارے میں خواہشات کا اظہار کیا گیا اور امید ظاہر کی گئی کہ پاکستان تو سلسل کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا دونوں مسلم مالک کے درمیان شروع سے ہی خوشکوار تعلقات ہیں اور متعدد شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں سعودی عرب میں پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کے ترجمان نے کہا کہ ایتھارٹی نے سعودی عرب میں چلنے والی ٹیکسیوں کے لیے نئی شرائط اور پبندیاں آئیت کر دی ہیں وہ غیر ملکی افراد جو ٹیکسی ڈریور سعودی عرب میں ہیں بہت احتیاط کریں پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کی جانب سے سخت نئی شرائط اور پبندیاں لگا دی گئی ہیں واضح رہے سب سے اہم شرط ٹیکسی میں میٹر نصب کیا گیا ہے قرائے کی ادائیگی اب ڈیجٹل طریقے سے ہوگی ٹیکسی میں الیکٹرانک سکرین نصب کرنا ہوگی جبکہ ائرپورٹ ٹیکسیوں میں سواریوں کو مفت انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کرنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کے ترجمان نے مزید کہا ٹیکسیوں کا کرایا مقرر ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا اگر ڈرائور میٹر شروع نہ کرے تو ایسی صورت میں سواری کرایا دیئے بغیر بھی اتر سکتی ہے سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی نے ٹیکسیوں کے حوالے سے تین ہزار سے زیادہ خلاف فرصیاں ریکارڈ کی ہیں ان میں خراب حالت میں ٹیکسیاں بعض ٹیکسیوں کی غیر قانونی پوزیشنز اور میٹر نہ لگانے جیسی غلطیاں ہیں جس میں بہت سارے غیر ملکی افراد کے خلاف جرمانے کیے گئے ہیں سعودی عرب میں کئی ہزار غیر ملکی افراد ٹیکسی ڈریور کے طور پر کام کرتے ہیں لہٰذا خبردار ہو جائیں سعودی پبلک ٹرانسپورٹ ایتھارٹی کے نمائندے یعنی انسپیکٹرز مختلف ٹیکسیوں میں سواریاں بن کر آتے ہیں اور اس کے بعد بھاری جرمانے بھی کر دیتے ہیں سعودی عرب میں لیبر قوانین سے متعلق ایک اہم خبر آئی ہے جسے سن کر وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی عرب میں رہتے ہیں اپنے حقوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی اور کفیل انہیں غیر ضروری طور پر ملازمت سے نہیں نکال سکتا ہے تفصیلات کچھ یہ ہے کہ دوستو ایک پرائیوٹ کمپنی میں عالی عہدے پر فائز غیر ملکی سے توقع نہ دکھانے کے مطالبے پر سعودی سیکیورٹی اہلکار کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے سعودی سیکیورٹی اہلکار جو اس کمپنی میں پچھلے پانچ سالوں سے ملازم تھا ملازمت سے نکالے جانے والے سیکیورٹی اہلکار کا کہنا ہے کہ کمپنی میں عالی عہدے پر فائز غیر ملکی مجھے نشانے پر رکھتا تھا وہ جب کمپنی آتا تو مجھے ضرور برا بھلا کہتا کبھی کبار وہ مجھ سے صفائی کرنے کا بھی مطالبہ کرتا تھا ایک دن وہ آیا تو اس نے قوانین کے مطابق اندر داخل ہونے کی اجازت دینے سے پہلے اس سے توقع نہ دکھانے کا مطالبہ کیا اس پر وہ بہت زیادہ ناراض ہوا اور یہ کہتا ہوا اندر چلا گیا کہ آج تمہارے خلاف لازمی کاروائی کی جائے گی اس کی کچھ دیر بعد مجھے کام سے نکال دیا گیا اور میرا قصور بھی نہیں بتایا گیا اور نہ ہی مجھے میرے حقوق یعنی جو بھی واجپات کمپنی کے ذریعے ہوتے ہیں وہ اداک کیے گئے ہیں سعودی حکومت نے واضح کہا ہے کہ ہر شخص توقع نہ دکھا کر ہی اب مختلف جگہوں پر کام کے لیے جا سکتا ہے اسی بنیاد پر حکومت کے جو اہم ادارے ہیں ہیومن ریسورسز کے ترجمان سعاد الحماد نے کہا اس پورے واقع کی تفصیل ہمارے پاس آگئی ہے ہم دونوں فریقوں کو یقین دلاتے ہیں کہ انتہائی شفاف انداز میں تفتیش ہوگی جس سے سب کے حقوق محفوظ رہیں گے انہوں نے کہا کہ لیبر مارکٹ میں جہاں کہیں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے یا کسی قصہ زیادتی ہوتی ہے تو فوری طور پر وزارت لیبر کورٹ سے رجوع کیا جائے تاکہ غیر ملکی افرادوں یا سعودی شہری انہیں ان کے حقوق دلائے جائیں سعودی عرب میں قوانین اب آن لین لیول پر چل رہے ہیں غیر ملکی افراد ثبوت کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں یقین مانے دوستو آزمائی ہوئی بات ہے آپ کو مکمل آپ کے حقوق ملیں گے شرط یہی ہے کہ آپ کے پاس جائز ثبوت ہونے چاہیے سعودی عرب کے بہت سارے علاقوں میں کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد کے خلاف گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے بنوے افراد کو گرفتار کیا گیا پولیس ترجمان نے بتایا کہ یہ افراد ایک استماع میں شریکتے اور احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے تھے کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی سماجی فاضلے اور ماس کا احتمام نہ کرنے پر کاروائی کی گئی ہے واضح رہے وزارت سہت کی جانب سے استماعی تقریبات کے شرکہ کی انتہائی حد مقرر کی گئی ہے اور اس سے زیادہ افراد کے جمع ہونے پر جرمانے آئیت کیے جا رہی ہیں مدینہ منورہ میں زمزم کی نئی سبیل زائرین کے علاوہ شہر کے بشندوں کو بھی آب زمزم فراہم کرنے لگی ہے سعودی عرب کے اہم ذرائع کے مطابق مقدس مساجد کی انتظامیہ نے مدینہ منورہ کے جنوب مغربی حصے میں زائرین کی خدمت کے لیے آب زمزم کی سبیل قائم کی ہے اس کا بنیادی مقصد زائرین کے ساتھ مدینہ منورہ کے شہر کے بشندوں کو بھی آب زمزم کی فراہمی کرنا ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ مدینہ منورہ میں کام کی غرض سے رہتے ہیں لازمی طور پر یہاں سے فری میں آب زمزم بھر سکتے ہیں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آب زمزم کی سبیل تقریباً تین سو تیس مربع میٹر کے پلوٹ پر بنائی گئی ہے یہاں پر سٹینلیس سٹیل کے تین ٹینک رکھے گئے جن کی مجموعی کنجائش دو سو نوے موقع میٹر ہے دو سپیشل سٹوریج ٹینک بھی ہیں جس میں عام ٹینک سے زیادہ پانی زخیرہ کیا جاتا ہے مسجد نوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آب زمزم کی سبیل کا دفتر صبح اور شام کھلتا ہے سبیل سے آب زمزم حاصل کرنے کے لیے ایک لنک جاری کیا گیا جس پر بوکنگ کرانا ضروری ہے سعودی میک میں موسمیات نے کہا ہے کہ ہفتے سے لے کر منگل تک سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا ان علاقوں میں خصوصی طور پر اسیر جزان اور بہا سے ملکہ علاقے شامل ہیں جہاں گرچم کے ساتھ بارش کا بہت امکان ہے سعودی میک میں موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ جزان اور اسیر میں بارشوں کی بنا پر سلابی صورتحال بھی ہو سکتے ہیں لہٰذا وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری نشہ بھی علاقوں میں جانے سے گریز کریں ایسے رستے آنے جانے کے لیے استعمال نہ کریں جہاں سلاب آ سکتا ہے سعودی ارمی سب سے زیادہ گرمی الحصہ حفر الباطن اور اس سے متعلقہ علاقوں میں ہٹالیس سنٹی گریڈ ریکارڈ پر آ سکتی ہے جبکہ پندرہ سنٹی گریڈ ٹیمپریچر السودہ میں ریکارڈ پر آئے گا